اسلام علیکم پرینڈز میں ہوں کیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا آج ہم امریکہ میں جو الیکشنز چل رہے ہیں جو وائیڈن ورسیس ٹرمپ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے بہت سے لوگوں کی رائے تھے کہ آپ پولیٹیکل ریویو بھی ضرور دیا کریں اپنے چینل پر کیونکہ ارطور اور کلڈوز اسمان کا تو آپ حرفتے کوئی نہ کوئی اپیسوڈ پر ریویو دیتے ہیں تو ان الیکشنز پر بھی ریویو دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ آگے کے امریکہ اور باقی دنیا کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور کافی لوگوں کے کافی سوال تھے کہ ٹرمپ کیسے تھے اور ٹرمپ کے بارے میں تو سب کوئی آئیڈیا تھا ہی مگر اس میں بھی دور آئے ہیں اور جو ٹرمپ کو جیسا سمجھ رہے تھے وہ ویسا تھا نہیں اور جو وائیڈن کو جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ویسا ہے نہیں تو یہ ساری ہم چیزیں ڈسکس کریں گے اور ٹرمپ اور جو وائیڈن نے جو درمیان جو کانٹے دار مقابلہ جاری تھا اسے ریلیٹڈ ہم ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے ٹرمپ جس طرح ٹرمپ نے چار سال گزارے وہ سب کے سامنے ہے ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کس طرح ان کو کی حکومتیں چینج ہوئیں اور چائنہ کو بطور کس طرح سائیڈ دیوار سے لگانے کیلئے کیا کچھ نہیں کیا لیکن ٹرمپ نے جو بھی کیا وہ صرف آن باتوں سے کیا اور ٹرمپ آپ کو پتا ہے ٹرمپ کی ہسٹری بتاتا چلوں ٹرمپ ایک ریسلر تھا ایک نورہ کشتی کا ماہر تھا یہ تب کے دنوں کی بات ہے جب جون سینہ وغیرہ اروج پر تھے اور اس سے پہلے اور یہ مستیریو سے پہلے تب ٹرمپ جو ہے کشتیاں لڑتا تھا ریسلنگ کرتا تھا ریسلمنیا بھی دیکھا ہوگا آپ نے جو ٹرمپ ایک ریسلر تھا ایک ریسلر سے اوپر جا کے یہ نورہ کشتی کا ماہر ہے نورہ کشتی کا مطلب یہ ہے کہ مو سے لڑائی کرنا باتوں سے لڑائی کرنا باتوں سے گما دینا ٹرمپ نے بھی دنیا میں یہ کیا ٹرمپ وہ واحد دنیا کا پہلا پریزیڈنٹ ہے جو شمالی کوریا جہاں امریکہ کا ہمیشہ اس کے ساتھ ایک ٹینشن رہتی ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی ٹائم امریکہ کے بحری بیڑے پر حملہ کر سکتا ہے اور شمالی کوریا نیوکلیر ڈیل کو بھی نہیں مانتا تو شمالی کوریا وہ ٹرمپ پہلا ایک امریکی پریزیڈنٹ تھا جو شمالی کوریا گیا وہ کس طرح گیا وہ ساؤتھ کوریا جس کو ایک ساتھ ٹرمپ امریکہ کے اچھے ریلیشنز ہیں ان کے بورڈر پر گیا اور وہاں سے پیزل چل کے شمالی کوریا میں جا کے داخل ہوا اور وہاں نورت کوریا کے پریزیڈنٹ نے ٹرمپ کا استقبال کیا ٹرمپ وہ دنیا کا امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ ہے جس نے جپان جا کر ان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھی اور ایک اچھے تعلقات شروع کیے اس سے پہلے بھی تعلقات تھے مگر ٹرمپ وہ واحد پریزیڈنٹ ہے جو خود وہاں پر گیا جپان اور اس نے ہیروشیما اور ناغساکی میں جا کے ایک منٹ کی خموشی بھی اختیار کی اور ٹرمپ سے پہلے جارج بوش ہو گیا اوباما ہو گیا اوباما کی لوگ بہت تریف کرتے تھے کہ اس کا جو فریقی بیک گراؤنٹ ہے اس کی ماں یا باپ میں سے کوئی مسلمان تھا اور اوباما جب جیت کر آئے گا اور مسلمانوں کے لیے اچھا ہوگا لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا بوش نے تو یہ کام شروع کر دیا تھا اور کلنٹن نے نائن ای لیون کے بعد جو کچھ بھی ہوا افغانستان میں قتل و غارت مسلمانوں کی عراق میں برا حال شام میں برا حال بوش کے ہوتے ہوئے شام کا محاذ کھلا شام سیول وار کے دہانے پر آ گیا لیبیا برباد ہو گیا دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا مصر آپ کے سامنے ہے اور اوباما کے ہوتے ہوئے کس طرح پاکستان پر ڈرون پر ڈرون حملے ہوئے اور آپ کو بتاتا چلوں اوباما جب پریزیڈنٹ تھا تو نائی پریزیڈنٹ جو تھا وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن تھا جو بائیڈن کے بے شک زرزاری اور نوازشری کے ساتھ تعلقات تھے مگر پاکستان پر آئے دن ڈرون حملے ہوتے تھے اور دوسرا اسامہ کو کس طرح کرنے کر کے اپٹابا میں رات اور رات یہاں سے لے گئے اور اسامہ کی وجہ سے پاکستان جنگ حسائیب ہوئی پاکستان کی اس اوباما نے یہ ایکشن لیا تھا صرف اپنا الیکشن جتوانے کے لیے پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگایا انڈیا میں جیشن منایا گیا تھا کہ پاکستان کو پتہ بھی نہیں چلا اور امریکی فوجیں آئیں اور اپٹابا میں انہوں نے اپریشن کیا اور اسامہ کو لے گئے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹرمپ وہ بہائید بندہ تھا جس نے آکر سچ بولا اس نے کہا کہ جو پاکستان میں اپٹابا میں امریکی فوجوں نے جو ایکشن کیا تھا وہ صرف اوباما کو الیکشن جتوانے کے لیے تھا اور وہ ڈیموکریٹس کا بندہ تھا اوباما ظاہرہ اس کو جتوانے کے لیے تھا دوسری باری اور یہ بالکل فیک ایک اپریشن تھا اس سے پاکستان کا موقف مضبوط ہوا اور ٹرمپ نے یہ بھی بتا دیا کہ ٹرمپ تو بہت اسامہ تو بہت پہلے مر چکا تھا یہ صرف ایک دھوکہ تھا یہ صرف امریکیوں کی آنکھوں میں ایک دھوکہ تھا الیکشن سے پہلے تو ٹرمپ جب دوہزار سولہ میں لوگوں کے سامنے آیا اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آنے والا دور کیسا ہوگا اور اس آنے والے دور میں وہ کیسے بتا چلے گا کہ آپ کو آنے والے دور کے بارے میں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ جب ٹرمپ نے جیت رہا تھا اس سے پہلے بھی بودھ پریڈکشنز ہوئی تھی ہیلری کلنٹن ڈیموکریٹس کی طرف سے تھی اور ٹرمپ جو تھے وہ ریپبلکنز کی طرف سے تو پہلے الیکشنز کی طرف آتے ہیں ریپبلکنز جو ٹرمپ تھے ان کا نشان ہے ہاتھی ایلیفنٹ کا نشان ہے اور دوسرا جو جو وائیڈن ہے جسرا پہلے ہیلری کلنٹن تھیں ان کا ڈیموکریٹس کا انتخابی نشان گتہ ہے گتے کو وہاں پر ایک اکلمند اکلمندی سے تشبیح دی جاتی ہے بلکہ پاکستان یہاں ادھر تو ہم بے وکوف سمجھتے ہیں مگر وہ گتے کو ایک ہارڈ ورکنگ مانتے ہیں گتے کو دانشور مانتے ہیں تو اس لئے وہ گتے کو بہت اہمیت دیتے ہیں ہیلری کلنٹن اور ٹرمپ کا جب مقابلہ ہوا تو ہیلری کلنٹن الیکشنز ووٹنگ میں بہت آگے نکل چکی تھی ٹرمپ سے بٹ الیکٹرال ووٹس میں ٹرمپ جیت چکے تھے ٹرمپ پہلی دفعہ امریکہ کے صدر بنے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بزنس مین ایک ہوتروں کا مالک ایک ریسلنگ لڑنے والا جو بندہ ہے نورہ کشتی کا ماہر ہے وہ صدر بن جائے گا لیکن ٹرمپ صدر بن گیا ٹرمپ کے صدر بننے سے پہلے بہت سے اس کے سکینڈلز نکالے گئے بہت سے اس کے خلاف باتیں کی گئیں اس کو فلوپ کرنے کے لیے بہت کچھ امریکہ میں بھی ہوا لیکن ٹرمپ نے موں پہ کہا سب کے کہ یہ جو امریکی میڈیا یہ جھوٹا ہے ٹرمپ نے سیدھا سیدھا اپنے امریکی میڈیا کے ساتھ بھی پنگا لیا یہ واحد امریکہ کا پریزیڈن تھا جس نے سچ بتایا کہ امریکی میڈیا کتنا جھوٹ پھیلاتا ہے مگر ان دی اینڈ آپ کو ایک بات ماننی ہوگی کہ ٹرمپ وہ واحد بندہ تھا اور ٹرمپ کی جو پریڈکشنز تھی سیمسن کارٹونز جو لگتے تھے آج سے دس سے بیس سال پہلے وہاں پر پریڈکشن کر دی گئی تھی کہ ایسا شخص آئے گا اور وہ دکھایا بھی گیا ہے کہ ٹرمپ کی شکل کا کہ ٹرمپ صدر بنے گا اس طرح سیمسن کارٹونز میں اب جو دکھایا گیا وہ یہ ہے کہ جب جو بائیڈن جیتے گا مطلب جو اگلے یو ایس ایلیکشنز ہو رہے ہیں اس کے بعد دنیا ایک تباہی کی طرف جائے گی بیماریاں آئیں گی ابھی تو آپ نے صرف کرونا سے لڑ رہے ہیں کرونا کے بعد اور بہت سی بیماریاں ویٹ کر رہی ہیں اور دوسرا کافی جنگو جدل کا سماعہ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے لیکن ابھی ہم ٹرمپ کی کہانی آپ کو بتا دیں پھر جو بائیڈن کی طرف آئیں گے اور ٹرمپ اور سیویلین کے ہی ہیں وہیں کے ہیں وہیں کے رہنے والے ہیں اور دوسرا ٹرمپ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے امریکہ نے کسی محاذ پر نیا محاذ نہیں کھولا امریکہ افغانستان سے بھی جانا چاہتا تھا امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کیے ایراک کو سٹیبل کیا ایران کے ساتھ لفظی جنگ جاری رہی رشیہ چائنہ کے ساتھ لفظی جنگ جاری رہی ہاں ٹرمپ ایک بزنسمن مائنڈ تھا اس کا اور وہ چاہتا تھا کہ نوٹ چھپو نوٹ کماؤ ہاں اگر اس کے کوئی رستے میں آتا تھا وہ تو چائنہ آتا تھا اس کی کمپنیز آتے تھے تو اس نے اسی طرح ہی دیوار سے لگانے کوشش کی جیسے ایک بزنس کا سٹائل ہوتا ہے کہ اس کی یہ کمپنی بند کر دو اس کی یہ کمپنی بند کر دو لیکن جنگ کی طرف ٹرمپ نہیں گیا اس طرح عرب سپرنگ وار تھی جس طرح جورڈن میں شام میں عراق میں ایران میں اور دوسری جنگوں پر جس طرح عرب مبالک تباہ ہو رہے تھے لیکن ٹرمپ کے ہوتے ہوئے کوئی نئی عرب سپرنگ وار نہیں شروع ہوئی اوباما کے ہوتے ہوئے جو لیبیا ٹوٹرا شروع ہوا تھا شام کا برا حال تھا وہ وہیں رکا وہیں تک ہی چل رہا ہے اس سے نیا کوئی محاذ نہیں کھلا اور پاکستان پاکستان کے بارے ہوتا تھا چلوں کہ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے پاکستان کو صرف مشرقی بوٹر سے ہی خطرہ تھا انڈیا سے جہاں وہ ایل او سی پر فائرنگ کر رہا ہے یا کشمین میں اٹھا چیزہ کر رہا ہے جو ایران اور افغانستان یہ سیو ہو چکے تھے افغانستان اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے ہو چکے تھے ادھر سے سی پیک بھی جل سے جل ترقی کرنے لگیا تھا لیکن اب ہم آپ کو بتاتے جلیں ڈیموکریٹس جو بائیڈن جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے کیا کرنا ہوگا جو بائیڈن آ رہا ہے اور جو بائیڈن ہے ڈیموکریٹس اور یہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں ان کی بہت ہی الگ قسم کی ایک ذہنیت ہوتی ہے یہ ہوتے تو اب کہتے تو پہلے آپ کو جمہوریت پسند ہیں لیکن جب یہ آئیں گے آپ کو خود ہی پتا چلے گا ابھی تو بہت لوگ کہہ رہے ہیں جو بائیڈن نے انڈیا کے خلاف پیغام دے دیا جو بائیڈن نے کہا کہ انڈیا کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا تو ادھر شادیانیں مچ گئے کہ واہ 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 اس نے کشمیر کی حق میں بیان دے دیا لیکن جو بائیڈن جب جیت کر آئے گا آپ کو آئیس ایس تو اس کی پولیسی سمجھ آئے گی ادھر سے جو بائیڈن نے ایک بات کی تھی کہ ایران کے ساتھ نیوکلیر ڈیل دوبارہ شروع کی جائے گی تو اسرائیل نے اس کو دھمکی دیا ہے جو بائیڈن کو کہ اگر تم ایران کی نیوکلیر ڈیل کے طرف گئے تو ہم ایران پر حملہ کر دیں گے ہم عرب میں نئی جنگ چھیڑ دیں گے ادھر سے ایک بار محمد بن سلمان کا ہوا تھا کہ ترکیش صحافی ترکیش میں ایک سعودی صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا سعودی ایمبیسی میں تو اس کے بعد ٹرمپ نے کس طرح وہ معاملہ دبا دیا تھا اور سی اے یہ چاہتے تھے کہ وہ معاملہ نہ دبے مگر ٹرمپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف گیا تو جس کی وجہ سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوئے لیکن جو بائیڈن نے کہا میں آ کر یہ انکوائری کھولوں گا اور سعودی عرب کو بھی اس کا خمیزہ بگتنا پڑے گا ادھر سے ٹرمپ نے اسرائیل کی کافی مدد بھی کی اس دیکریٹر اسرائیل کی جانب یہ قتم تھا کہ بہت سے اسلامی ملک ابھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن ٹرمپ نے جب پریشر ڈالا یو اے ای پر جب پریشر ڈالا بہرین پر جب دوسرے ممالک پر ڈالا تو انہوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا لیکن اسرائیل نراض تھا کہ سعودی عرب کو تم نہیں منا سکے پاکستان کو تم نہیں منا سکے جس کی وجہ سے اسرائیل کافی نراض تھا جس کی وجہ سے کافی ایجنسیاں کافی کچھ اس کے خلاف شروع ہو گیا تھا ٹرمپ کے خلاف مگر ٹرمپ نے بھی ٹرمپ نے بھی پہلے سے زیادہ وارڈ ٹرمپ نے چالیس سے ساٹھ اسی لاکھ وارڈ زیادہ لیا لازٹ ٹائم سے اور یہ اس کی ایک جیت ہی ہے مگر جو بائیڈن کی طرف آتے ہیں جو بائیڈن ایک سیونٹی ایڈ ایڈ عمر سیدھا امریکہ کے پہلے صدر بننے جا رہے ہیں جن کی سب سے زیادہ عمر ہے انیس سو بیالیس میں وہ پینسیویلیاں کے شہر میں پیدا ہوئے پھر وہ وہاں سے دلویر آگئے وہاں پہ انہوں نے لوگ کے ڈگری لی وہاں پہ انہوں نے شادی کی ان کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی وائف اور ایک بیٹی جہاں باک ہو گئے اور ادھر سے انہوں نے ایک سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور وہ الیکشن ایک بہت مضبوط امیدوار جو ریپیبلنگ کرنے تھے ان کے ساتھ ان کا تھا ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ وہی الیکشن جیت جائیں گے مگر جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو وہ ہاسپیٹل میں موجود تھے اپنے دو بیٹوں کے ساتھ جو بائیڈن تو دونوں بیٹے ان کے بہت شدید زخمی تھے 1972 کا یہ وقت تھا اور ادھر سے خبر آتی ہے کہ جو بائیڈن پہلی دفعہ امریکہ کے جو بائیڈن جو ہیں وہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں جو بائیڈن دل چھوڑ چکے تھے مگر ان کے دوستوں نے انہیں سمجھایا کہ موف فورورڈ زندگی تو آگے چلانی ہے جو بائیڈن نے پھر ہسپتال سے ہی حلف لیا اور پہلی دفعہ وہ سینٹر منتخب ہو گئے اس کے بعد 1977 میں انہوں نے دوبارہ شادی کی اور آج وہ وائف ان کے ساتھ ہی ہیں اور وہ خاتون اول بننے جا رہی ہیں جو بائیڈن کے ساتھ جب جو بائیڈن صدر بن جائیں گے تو وہ خاتون اول بن جائیں گی اس میں سے بھی ان کی ایک بیٹی ہے اور یہ دو بیٹے آج ان کے صحیح سلامت ان کے ساتھ ہیں جو بائیڈن تیس سال سینٹر رہے اور جو بائیڈن نے بہت محاظوں پہ ورک کیا اور وہ اوباما کے نائب صدر رہے نواز شریف کی تصویر بھی آپ ان کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور زرداری نے عاصف علی زرداری نے جب صدر تھے عاصف علی زرداری جو بائیڈن جب پاکستان آئے تھے تو عاصف علی زرداری نے ان کو حلال پاکستان دیا تھا اور بہت سے تعلقات ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ بھی لیکن جو بائیڈن ایک خطرناک شخص بھی ثابت ہو سکتے ہیں جو بائیڈن امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ارم مالک کے لئے بھی خطرناک ہو سکتے ہیں کیونکہ جو بائیڈن ارم مالک کو پسند نہیں کرتا جو بائیڈن کا ہمیشہ رستہ چنگ کی طرف رہا ہے ویسے اب وہ آپ کو پورا من شخص نظر آئے گا جس طرح اوباما نظر آتا تھا مگر اوباما کے ہوتے ہوئے حضرت کے بوش نے جو امریکہ عراق اور افغانستان میں جنگ شروع کی تھی اوباما نے آ کے وہاں پہلے سے زیادہ اپنی فوجیں بیجی جس کی وجہ سے پاکستان کے افغانستان کے سے حالات خراب ہوئے وزیرستان اور وانہ میں اپریشن کرنا پڑا اپریشن زرب العزب سے رد الفساد تک جانا پڑا اب دیکھتے ہیں جو بائیڈن کے ہوتے ہوئے ہمیں کتنے اور اپریشن کرنے پڑیں گے اور افغانستان اور ایران کی طرف کیا حالات ہوں گے اور یہ سارا منظر نامہ چینج ہوگا اور دنیا کس طرح آگے بڑے گی اور گریٹر اسرائیل کو یہاں تو اس دنیا کا سائز کم کرنا پڑے گا گریٹر اسرائیل بننے کے لیے یہاں گریٹر اسرائیل کو پوری دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے ہر جگہ اپنے بندے لگانے ہوں گے تو دیکھتے ہیں جو بائیڈن اسرائیل کا ساتھی بنے گا یا ارم ممالک کا یہ بہت ایک اہم بات ہے کیونکہ سی آئی اے کا بہت بڑا رول تھا جو ٹرمپ کو ہرانے میں جس کی ویسے ٹرمپ بہت غصے میں تھا ٹرمپ نے سپریم کورٹ میں بھی گیا آپ کو بتاتا جنوں جو امریکہ کی 52 سے 53 ریاستیں ہیں ان کی ہر ایک ہی الگ رول ہے ہر ایک اپنا الگ قانون ہے اور ہر ایک ہی اپنی الگ سپریم کورٹ ہے وہ ہر سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرتی ہے جب ٹرمپ الیکشن کی رات کاؤنٹنگ رکوانے گیا تو وہاں پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ کاؤنٹنگ نہیں رکے گی اور جو مرضی کر لیں آپ ٹرمپ کو اطراز یہ تھا کہ جو پولنگ پر آ کے پولنگ سٹیشن میں آ کے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ میرے حق میں ڈال رہے ہیں اور دوسرا جو خطو خطابت سے ووٹ آ رہے ہیں بھی تک ریسیب ہو رہے ہیں تین نومبر کے بعد سے وہ سارے جو وائیڈن کے حق میں جارہے ہیں تو وہ رکیں اس میں دو نمبری ہو سکتی ہے اور یہ ٹرمپ بھی امریکہ کا پہلا ہی صدر شمار ہوا جس نے پہلی بار امریکہ کے الیکشنز میں جو اب ناقابل یقین بات ہے کہ امریکہ کے الیکشنز میں اس نے کیا کہتے ہیں کہ دھاندلی کا الزام لگایا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور دوسرا ایک دوسرے کو تو وہ بہت کچھ کہتے ہیں دوسرے پہ الزام تو لگاتے ہیں دوسرا جو بائیڈن جو بائیڈن جو ہے وہ بہت زیادہ عمر رسیدہ ہیں اور امریکی عوام کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک جو عمر رسیدہ ان کے بننے جا رہے ہیں صدر اس عمر میں پہلی بار امریکہ کے تو وہ کتنی دیر تک ان کے اچھے فیصلے کرتے رہیں گے اور اس کے بعد ان کو کیا دیکھنا ہوگا لیکن چار سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ساری پولیسیز چینج ہوتی ہیں اور ٹرمپ نے ہمیشہ نورا کشتی کی چائنہ کے ساتھ رشیہ کے ساتھ ہر ملک کے ساتھ لیکن ان دی اینڈ کسی کے ساتھ اپنی فوجیں یا جنگ میں داخل نہیں ہوا ڈیموکریٹس کا مائنڈ اور ہے ڈیموکریٹس دیکھتے ہیں کہ جہاں ان کو فائدہ ہے یا نہیں وہاں پہ سیدھا جنگ کرنے پہنچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جو بائیڈن چائنہ اور رشیہ کے ساتھ کیسے پولیسی لیں گے اور پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ موڈی اگر ٹرمپ کو پسند کر رہا تھا تو جو بائیڈن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے گا کیونکہ جو بائیڈن کے بہت زیادہ مفردات ہیں ڈیموکریٹس کے انڈیا کے ساتھ جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی پروبلم ہو سکتی ہے اور ہم لوگ جو شادیانیں مچا رہے تھے کہ ٹرمپ جائے چلا جائے ٹرمپ یہ ہے ٹرمپ وہ ہے لیکن یہ بعد آپ کو پر کے پوری دنیا کو یاد آئے گا کہ ٹرمپ کیسا تھا کیونکہ اس کے بعد جو جنگی حالات نظر آرہے ہیں اگر آپ پڑھیں تجزیر سب کے کہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو سکتے ہیں لیبیا کی جنگ ترکی کو جس طرح یورپی یونین اور گریز اور باقیوں نے گیرا اور اوزر بائی جن اور اربانیا کی جنگ میں جس طرح امریکہ نے کردار ادا کیا اور جنگ کو روکنی کوشش کی امریکہ اور رشیہ نے تو ڈیموکریٹس جب آئیں گے تو ایسے مذاکرات والا سین مشکل لگ رہا ہے اب قطر میں جس طالبان کے مذاکرات امریکہ نے کتنا اس میں انٹرسٹ لیا اور ٹرمپ نے بھی کہا مذاکرات کرو پاکستان نے بھی بہت اس میں عملی کردار ادا کیا لیکن ڈیموکریٹس جب آئیں گے تو منظر نوہ کچھ اور ہوگا وہ جائیں گے جنگ کی طرف وہ مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے مجھے نہیں لگتا کہ دسمبر میں امریکی فوجیں یہاں سے چلی جائیں گی اگر نہیں جائیں گی تو دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات کیا ہوں گے پاکستان میں کیا تبدیدی آئے گی مجھے سے اپوزیشن پی ڈی ایم بھی جو تحریک چلا رہی ہے وہ تو اس کا تو اصل کام شروع ہوگا پندہ نومبر گلکت بلدستان کے الیکشنز کے بعد دیکھتے ہیں گلکت بلدستان جو ہے اور ازاد کشمیر میں جب الیکشنز ہوتے ہیں وہ سیدھا دیکھتے ہیں کہ بھائی مرکز میں کس کی حکومت ہے اگر نونلی کی حکومت تو وہ نونلی کو ووڈ دیتے ہیں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو وہ پیپلز پارٹی کو ووڈ دیتے ہیں اس بار بھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے گا نہ مریم نواز جائے گی نہ براول بھٹو جائیں گے براول بھٹو تو جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ایمن نہیں ہے مگر وہ گئے جلسے کرنے ہیں اور بہت بڑے بڑے جلسے کیے تو انہوں نے لیکن اب بھی یہی سوچا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے امران خان کی حکومت ہے تو گلکت بلدستان کے عوام بھی امران خان کے ساتھ ہی جائیں گے وفاق کے ساتھ جائیں گے کیونکہ فانڈ وفاق نہیں دینا ان کو تو مگر اب ہوتا یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پر جس طرح پریشر ڈالا اپوزیشن نے پی ٹی ایم بنا کے ہو سکتا ہے کہ دباؤں میں آ جائے اور پی ٹی آئی کو جس طرح انہوں نے کہا بہت کم دن رہ گئے ہیں ادھر جا کے وہ جلسوں میں یہی کہہ رہے ہیں بہت کم اس حکومت کے دن رہ گئے ہیں اور کسی بھی ٹائم یہ حکومت جا سکتی ہے تو کیا پتا گلگی بلتستان میں ایک ہران کو ریزلٹ آجے اور اس سے پہلے پانچ سال جو ہے گلگی بلتستان میں نون لیگ کی ہی حکومت رہی تھی دیکھتے ہیں کانٹے دار مقابلہ کیسے اور کون جاتے گا اس کے بعد اپوزیشن کی تحریک زور پکڑتی ہے یا ناکام ہوتی ہے یہ پندہ نومبر کے بعد اور بائیس نومبر پشاور کے جلسے میں ہی آپ کو پتا چلے گا اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو یو ایس الیکشنز ہو رہے ہیں اور پنسولینیا بھی زیادہ سیاہ فام لوگ رہتے ہیں اور سیاہ فام اور گوروں کی جب جنگ ہوئی امریکہ میں تو اس کے مطابق حیل دیکھنا تو یہی تھا کہ ٹرمپ کے خلاف سارے ووٹ جائیں گے اور جو بائیڈن اس چیز کو پک کرے گا مگر ہوا یہ کہ پنسولینیا اور جو بائیڈن کے ترمیان جب ووٹنگ ہوئی تو دونوں کو سیم سیم ووٹ ملے اور اب پہلے ٹرمپ آگے تھے پانچ پرسنن مگر اب ٹرمپ ایک پرسنن پیچھے آگئے ہیں اور پنسولینیا کے میر نے بھی کہا دیا کہ ٹرمپ اپنی شکست تسلیم کر لے مگر ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ سیاہ فام لوگوں نے ٹرمپ کو بھی ووٹ دیئے کہ ٹرمپ پندرہ جنوری تک جو ہیں وہ امریکہ کے صدر رہیں گے اور پندرہ جنوری کے بعد جو بائیڈن ہلف اٹھا لیں گے اور ووشنٹن ڈی سی ان کا ہو جائے گا تو دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کتنی آسانی سے اس کرسی چھوڑ دیں گے اور جو بائیڈن آ کے کیا کیا کرے گا ابھی تو بہت لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھے ثابت ہوں گے مگر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے رہیں گے میں ہوں کیم اور آپ دیکھ رہے تھے کیم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پولیٹکس سے جو ریلیٹن میں نے ایک سروے کروایا تھا آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابتول کے بہت پولیٹک پہ بھی کوئی ہے اور آج کل کے حضات حاضرہ پہ بھی کوئی ویڈیو بنائے تو وہ میں نے اس لیے بنائی کہ جو بائیڈن کے بعد دنیا کا منظر نامہ کیا ہوگا اور کرونا جو آیا ہے جس سے ملکوں کی مجیشت کی مجیشت تباہ ہو گئی بزنس کے بزنس تباہ ہو گئی لوگ کتنے زیادہ متاثر ہوئے سکول جانے والے بچے کتنے متاثر ہوئے وہ دوبارہ دوسری لہر آ رہی ہے اور دوسری لہر بہت ہی خطرناک آ رہی ہے پاکستان میں بھی شروع ہو چکی ہے تو آپ لوگوں کو کنگا سٹے اٹھ ہوم اور سٹے سیف میں ہوں کیم اور آپ دیکھ رہے سے کیم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور گولی کا لائک کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور شیئر کریں میری ویڈیو کو اللہ حافظ